جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ سب دوست بھائی خیر خیریہ سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے دوستو آج موسم بہت زیادہ خراب ہے لہور میں تو اس وجہ سے ہم جو سا نا کبوتر نہیں نکال لیں آج میں نے باہر کیونکہ اس دن بھی جو انجن کا بچہ گیا پرسوں وہ بھی جو سا موسم کی خرابی تھی کیونکہ بچہ تھوڑا سا جیسے چھت سے اٹھا ہے یہ دیکھیں اوپر جو انسا ہے گریل لیس چاروں سائٹوں پر تو بچہ جیسے تھوڑا سا حالانکہ اس کا موڈ نہیں تھا اگنے کا میں نے دانہ پھیکا ہے کیونکہ بھوکے تھے کبوتر اور بچے پکے کرنے کی یعنی بڑا ایک اہم پوائنٹ کی ہے کہ دانہ پھینکے ہیں تو بچے جو انسے بہت جلدی پکے ہوتے ہیں بھوکا رکھے اگر بچوں کو نئے کبوتروں کو یا بچوں کو سولا جائے بہت جلدی پکے ہوتے ہیں وہ تو بچہ جو انسا میں دانہ پھیکیا تھوڑا سا بچہ تھوڑا سا جیسی چھت سے اٹھا ہے تو ہوا کا پریشر جب آیا نا تو ایک دم سے وہ چھت سے ایسا کھڑے کھڑے ایک دم سے اٹھا ہو گیا تھا تو اس کے بعد وہ گڑے پڑ گیا خیر وہ کافی دل چھت پر پھرتا رہا اس کے بعد وہ لمبا ہو گیا خیر اس کا دانہ پانی نہیں تھا مزید نیاں پر نصیب میں اور میں نے اس دن بھی سوچا ہوا تھا کہ میں نے کبوتر نہیں کھولیں لیکن بس اس کا دانہ پانی اٹھ چکا ہوا تھا شاید اس میں جیسے جنسا کی بوتر کھولے گئے باقی آج کی بوتر نہیں نکال لیں آج موسم بہت خراب ہے یہ دیکھیں بادل بھی ہے بہت سارے تھوڑی تھوڑی سی دیر بعد دو چرکنیاں بھی گرتی ہیں بارش کی اور جنسا نا ہوا کا پریشر آج بھی بہت زیادہ تیز ہے بہت تیز ہے آج بھی ہوا کا پریشر اور اوپر ہولی چھتے اگر چلے جاتے ہیں تو بغیدہ شکروں کی آوازیں آتی ہیں جیسے شکر جس طرح لگتی ہے ایک اس طرح کی آوازیں آتی ہیں اتنے ہوا کا پریشر ہے باقی کبوتر جنسا ہاں صرف دانہ پانی کرنا ہے ان کو کبوتروں کو اپنے جوڑوں والوں کو اور اوپر بھی جنسا ہلا صرف دانہ پانی کریں کی کبوتر باہر نہیں نکال لیں آج اور یہاں پر بھی ایک جوڑا کو نے لگایا ہوا تھا میں نے فلیکس ڈالی ہویا ہوا تیز کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے یہاں پر میں نے یہ دیکھیں گریٹ بھی بنا گا رکھی ہویا اور صرف یہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے میں گریٹ نہیں ڈال رہا ان کو کیونکہ اوپر والی تو کنالی خالی ہے نیچے والی میں یہ دیکھیں یہ ساری گریٹ پڑی ہوئی ہے گریٹ بنائی ہویا اس کے اندر ملٹون جو پاوڈر ہے وہ بڑی اچھی خاصی تداد میں جو ان سے میں نے ڈالا ہو رہا ہے کیونکہ ملٹون پاوڈر بڑی ایک اہم چیز ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک جوڑا رکھا ہوئے میں نے آج آپ کو اس جوڑے کا بھی دکار کرواتے ہیں جو دوست چینل پر نہیں ہیں چینل کو دوست سبسکرائب کر دیں بیل کے اکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ دوستوں کو ملتی رہیں یہ دیکھیں یہ ایک عمران بھئی کے پاس کبوتر آیا ہے آیا ہوا ہے شرمیلہ بلڈ میں سے بقول عمران بھئی کے کہ وہ شرمیلہ کبوتر ہے تو یہ مادی بیسکلی اس سے کروس ہوتی رہی ہے پہلے اور شرمیلہ کبوتر سے یہ مادی پھر عمران بھئی سے میں لے آیا تھا تو میں نے فیلہ حال اس کبوتر کے لئے چھوڑی لیکن یہ مادی نے انڈے دینے تھے تو انڈوں پر آئی ہوئی تھی یہ مادی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ انڈوں پر آئی ہوئی تھی مادی جیسے یہ نر چھوڑا ہے اگلی دن ہی مادی نے جون سے انڈے دے دیئے اب یہ دونوں انڈے جون سے انڈے پکے ہوئے ہیں اور نر بھی بیٹھ رہا ہے مزے کی بات ہے کہ نر بھی بیٹھنا شروع ہو گیا ہوگا انڈوں پر مادی بہت آل ہے مجھے مادی بہت پسند ہے نر اپنی جگہ پر ہے مادی اپنی جگہ پر ہے اب فیلہ حال تو یہ اپنے اس شرمیلے کے بوتر کے ساتھ بچے پالے گی یعنی کہ اس کے بچے پالے گی ہے اور اس کے بعد جون سے اس جوڑے کی بھیل لیں گے یہ دیکھیں نر آیا بیٹھنے کے لئے یہ نر نے ابھی بیٹھ جانا ہے انڈوں پر تو کمکر مادی ہے اور رنگوں والی آنکھ ہے جی نر کی اور مادی جون سے یہ وہ کمکر لال آنکھ میں تو باقی اپنے جوڑوں والے کے بوتروں کو دانا پانی کرتے ہیں کچھ اوپر کا دانا پانی کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو کچھ شوک وغیرہ کرواتے ہیں ابھی یہ مادی دیکھیں میرے ڈیلی ہوئی بھی ہے یہ مادی ہے جی زاخ اس کا بچہ بھی ماشاءاللہ ہے وہ دوسرے نمبر میں بچہ بیٹھا ہوئے اس کا یہ مادی کا ہو گیا تھا ہے تھوڑا سا اس کا کس مادی کو نا مطلب یہ کیا ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے نا وائرس کوئی آیا تھا کبوتروں کے اندر اللہ علم کیسے آیا کیونکہ باہر کا کبوتر میں لاکھ نہیں بیج میں چھوڑا تھا یہ مادی جو ان سے یہ ٹانگوں سے رہ گئی تھی زاخ مادی اور اندر ایک مادی ہے گیارہ نمبر اس کو لکوا ہو گیا تو یہ سمجھ سے باہر رہ گئی کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے لیکن کہیں نا کوئی نا کوئی گڑڑ ہوئی ہے لیکن الحمدللہ اس کو ہونے سے پہلے میں نے ویکسینیشن کروالی تھی اور اس کے دو چار دن بعد پانچ دن کبوتروں کا جو سانت بڑا بود معاملہ اس طرح نظر آئے اور یہ مادی پاموں سے رہ گئی تھی ٹانگوں سے رہ گئی تھی اور دوسری مادی کو لکوا ہو گیا تھا لیکن میں ایک چیز ہوس کرتا ہوں میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں میں نے جب بھی مجھے کوئی ہوئے مسئلہ ان کو کبوتروں میں یعنی لکوا جوالا یا کسی بھی بسم کا مسئلہ میں ایک چیز آپ دوستوں کو شیئر کر دے تو بڑی اعلی چیز ہے اور انتہائی سستی مناسب سے چیز ہے اور جو انسانا افیکٹیو بود ہے بہت کار آمد ہے میرے پاس ایک کبوتر ہوگا جی یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میرے سامنے ہی کھر رہا تھا یہاں پر ایک ٹیڈی کبوتر ہے میں آپ کو اندر چل کے دکھاتا ہوں ایک ٹیڈی کبوتر ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت اور بہت ہی اپنا انٹریکشن ہے اس کے اندر اور پوائنٹس بھی پورے ہیں اس کے تو پہلے تمہیں وہ کبوتر ٹھونڈنوں کبوتر کی در ہے یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے دونوں پاؤں میں اس کو میں نے سبز رنگ کی کٹی ڈالی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ کبوتر ہے جناب یہ بیٹھیں یہ کبوتر ہے یہ کبوتر جب میرے پاس پچھلے سال آیا تھا وائرس تو یہ کبوتر اس کی ازاد میں آیا تھا یہ وائرس کی ازاد میں آیا تھا اور یہ نر ہے یہ نر نر کو بگا رہا ہے نر نر آپس میں لگ گئے ہوئے ہیں یہ گھر کا گولڈن پٹھا ہے اچھا یہ کبوتر جونسہ نے یہ آگیا تھا وائرس کی ازاد میں اور جیسی اس کو وائرس ہوا تھا تو میں نے اس کو جونسہ نا فوراں جونسہ ایک انجیکشن لگایا تھا اس انجیکشن کا بھی میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں پہلے میں اس سے گولڈن کو دوپائر دیکھوں اس میں بیٹھا کر دینا اچھا جی یہ ہے جی وہ نر اس کو جب جھولے کا ٹیک ہوا تھا مجھے پہلے دن ہی باتا چل گیا تھا کہ اس کو جھولے کا ٹیک ہو گیا تو میں نے جونسہ کیا کیا تھا میں نے اس کو انجیکشن ٹھوک دیا اسی ٹائم ٹھیک ہے جی انجیکشن بھی ماشاءاللہ بڑا کار آمد ہے انجیکشن میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو میں استعمال کرتا ہوں چھوٹی موٹی سکی مجھے کوئی حرکت نظر آتی ہے نا اگر کبوتر میں کی ایکٹی ویڈیوز کی چھیک نہیں ہے تو میں وہ انجیکشن ٹھوک دیتا ہوں کبوتروں کو یہ رکھنے نہیں ماشاءاللہ یہ آگیا بھائش انجیکشن بہت سستا ہے انجیکشن بہت سستا ہے میں نے بھائر کرتا ہوں اس کے بعد میں ہر دوست انجیکشن ٹھوک دیتا ہوں انجیکشن کا بتاتا ہوں میں جس کو اٹیک ہوتا ہے کبوتر کو جس کو یعنی کہ کنفرم ہو گیا کہ جھولے کا اٹیک ہو گیا اس کو میں بھائی جن یہ ڈیکسا میتھازون ایک وائل لاغے رکھی بھی ہے میں نے یہ وائل ملتی ہے جی تقریباً کوئی ساٹھ روے کی اوپر اس کے چھینوے روے پر لکھا ہوئے لیکن یہ ساٹھ روے کی تقریباً ملایا تھا پاکستان میڈکس ٹور سے پاکستان میڈکوز ہے ہمارے لاہور میں تو بیٹنری کی سب سے فیمس یہ ہے اور باقی آپ لوگ جس سٹی سے ہیں اور جس بھی کنٹری سے ہیں آپ اس کا فارمولا دیکھ لیں آپ کے وہاں پر ہو سکتا کسی اور فارمولا میں موجود ہوئی ہے اور کافی سارے دوست میرے جو ان سے ہیں وہ عرب سے ہیں کافی سارے دوست بنگلہ دیش سے ہیں جو بنگلہ دیش سے ہیں ان کے لئے بھی بھائیوں سے یہ یہ ہے کہ بھائی super کارگو بھی بھی؟ کہ بھائی اگر قیمت gonna یا بھائی سکتے ہیں ان کیوں یہ کنٹر اور سر появRE ним کبوتر ممکارک رب اور انڈیا بھی 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 کابوتر بھی 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 بری بری بھ ありیا سارے سے بھی بھی بر مارکٹر اس کامر پ які بھائی صرف کی خلاص کیکہ ہم ج everytime بھوتر کی قیمت ہے اسے چار پانچ بھنا زیادہ جو سا آپ کو وہاں پر ٹیکس بغیرہ کارگو بغیرہ پڑھ دے گا تو فائدہ کوئی نہیں ہے باقی کراچی سے ہیں کہ شاہد راجپود ہے میرے خیال سے بھئی وہ بھیجتے ہیں اور وہ بھی تقریباً کوئی تین چار سو کا بھوتر کٹھا بھیجتے ہیں کارگو تو باقی بہت شکریہ آپ دوستوں کا آپ اتنی محبت کرتے ہیں چاہت کرتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو عرب سے بھی کافی سارے دوست ہیں اور میں خود جیوں سا دو سال عرب میں رہ کے آئے ہوں تو عربی بھی کافی سارے دوست ہیں کیف الحال حبیبی زین کلو زین آنا بخیر منی کلو زین الحمدللہ کے فنتے تو باقی باقی یہ جونسا ہے میں آپ کو اس کا ڈیکسا میتھلزون کا بتا دیتا ہوں بھئی یہ جونسا فارمولا میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے جی اس کا فارمولا بغیرہ یہ دیکھیں اچھا پچاس ایمل کی بائل ہے یہ اور اس کے اندر جونسا نا یہ میں لگاتا ہوں انسولین کی سرنچ سے لگاتا ہوں میں آپ کو سرنچ بھی دکھا دیتا ہوں اور جس کبوتر میں آتا ہے جولا اور یہ لکوا جس کا پتہ لگا تھا کہ یہ لکوا یا جولے کی زد میں آ جگا ہوگا اس کو میں بھائی یہ لگاتا ہوں دو گوائنٹ یہ دیکھیں یہ میں نے جکھی بھی یہ انسولین والی سرنچ یہ دیکھیں یہ جہاں بھی بیس لکھا ہوگا ہے جس کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ جولا ہوگیا ہے لکوا ہوگیا ہے اس کو دو پوائنٹ لگاتا ہوں باقی اگر کسی کبوتر میں میں دیکھتا ہوں نا کہ کوئی ہلکا بھلکا مسئلہ ہے کوئی یعنی کہ سست ہوگے بیٹھا ہوگیا یعنی کہ کسی بھی قسم کا لکوا جولے کے علاوہ تو میں اس کو ایک پوائنٹ لگاتا ہوں تو یہ جونسی ہے جسے ہمیں لگاتا ہوں انجیکشن اور وہ سامنے میری ساری میڈیسن بڑی مئی ہے باقی اب ان کبوتروں کو کرتا ہوں کہ دانہ پانی کیونکہ آج کبوتر تو ہم نے باہر نکالنے نہیں ہے کیونکہ دانہ پانی کرتے ہیں دیکھیں دانہ بغیرہ میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے ان کا یہ جس میں آپ کو چند نظر آ رہے ہیں یہ صرف جونسی ہے وہ پروازی کبوتر جو اوپر جال میں ہیں یا اوپر جو ہم نے چھت پر چھوڑے میں ہیں ان کو ڈال لیں اور باقی جونسی ہے جس میں ہلکی ہلکی سی جونسی ہے وہ مائنر مائنر سی فیڈ ایڈ کی ہوئی ہے یہ اپنے جوڑوں والے کبوتروں کو ڈال لیں ہم نے جوڑوں والے کبوتروں کا میں نے پنجرہ وغیرہ ساف کر دیا اور سارا نیلا مار کے تو اندر چلتے ہیں تو پھر ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں ان کو مکس کر کے اچھی طرح میں ان کو ڈال دوں گا بچے وغیرہ ماشاءاللہ سارے کرنے شروع ہو گئے ہیں نیچے یہ ریکھیں کہ اور بچہ آیا ہوگا باہر یہ میرے شاہد سے کمگر جوڑے گا بچہ ہے کیونکہ میں نے یہ 45 نمبر میں نے ڈالا ہے کمگر کو یہ ریکھیں بھی ماشاءاللہ بچہ کمگر لال آنکھوں والے بچے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ کمگر ہے لیکن یہ درہ چھوڑا ڈیفرنٹ ہے ان کا جو پتھا نکلا ہے بڑا لاجواب ہے بہت شاندار بچے ہیں آپ پھوتر والے کے پھوتر کے ان سے ہمیں تڑپ رہے ہیں دانے کے لیے پھتر بھی دانہ ڈال دیتے ہیں پہلے اس کے بعد کپ شپ کرتے ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کا ایکن کو پرس کر دیں یہ بھی ایک پیتو سا بچہ آیا اور باہر شوٹا سکتا ہے اس کو پھریں گے ڈالا ہی ہوگا یہ جنگلی کا بچہ ہی آیا ماشااللہ یہ اجاز بھی والا نیلہ ہے اس نے ایک زیرہ بچہ نکالا اس بار اور ایک نکالا سبس چینہ سے یہ کھڑا ہوا دروازے میں میں جی اوپر آگئے ہیں چھت پہ اور آواز آپ سن سکتے ہیں کتنی جونسی ہے تیز ہوا ہے اس ٹھائنگ ہے کہ دیکھیں کبوتر بھی یہ سامنے بیٹھ رہا ہے پراندے والوں کا دو کبوتر اڑا ہے ان کے پرکے ہیں اور دیکھیں ہوا جونسی ہے یہ ہوا کا پریسر چیک کریں کتنی کتنی تیز ہوا ہے باقی عمران بھی والا بچہ جونسا ہے ماشاءاللہ فٹ ہو گیا بلکل کتنی بری یہاں پس ہے کیونکہ چھت کی بلندی بہت زیادہ ہے ہائٹ بہت زیادہ چھتا ہے یہاں اس پاس کا بیو ہے یہ ماشاءاللہ ٹیڑی بچے ہیں دو تین اس کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھے اس ٹائم پرواز دے رہے ہیں کل بھی ماشاءاللہ بچے جونسے بہت اچھا بڑے بیٹھے ہیں چھے سات کبوتر تھے اس طرح کی جو بہت گہرائی میں گئے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں یہ چپٹیاں جونسی ہیں اٹھا کے لگا دوں یہ چھے فٹ بانس جونسے نہ لگے میں چھے فٹ ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو جونسا آٹھ فٹ کرنے تو آٹھ فٹ کریں گے تو اس جو ہمارا یہ جال ہے کھڑا ہے اس سے کوئی ایک فٹ اوپر نکل جائے گا تو میرے خیال سے بہتر ہو جائے گا کیونکہ کبوتر جب یہاں پر پیچھے چپٹیوں کا بیٹھتے ہیں چپٹیاں پر بیٹھنے کے پاس کبوتر کو یہ نہیں سائٹ نہیں اسی ہے وہ نگر نہیں آتی اس پیچھے لگے تو چپٹی جب اچھی ہو کے لگے گی نا تو یہ کبوتر چاروں طرف دیں اس ہے نا ایک صحیح طریقے سے کبوتر کے نظر آئے گا کیونکہ کبوتر جہوں سے ہیں وہ بیک سائٹ کا جب جڑا لیتے ہیں نا جال کی بیک سائٹ کا تو کبوتر کو نا سمجھ نہیں آتی یہ ہمارا دھر کی طرح یہ طرح یہ چپٹی جب اچھی ہو جائے گی نا طرح یہ جال سے ایک پوٹ تو امید ہے کہ جنسا نا تھوڑے بور معاملات اور بہتر ہو جائیں گے تو باقی امران بھی والا بچہ تھا جو ہمارے دوستوں نے دیکھا تھا اس کو مینے رنگ بھی لگا دیئے تھے یہ والا بچہ یہ اس کے ساتھ ہے اس کے بعد ایک بچہ پکڑا تھا یہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پا رہا یہ تھوڑا تھا ابھی بھی ڈسٹرک ہے باقی امران بھی والا بچہ بالکل سیٹ ہو گیا فٹ ہو گیا اور باقی کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ جو اچھے پرواز دے رہے ہیں ان میں ایک ٹیڈی بچہ یہ ہے ایک ٹیڈی بچہ یہ ہے اور اس کے بعد ایک جالدار بچہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سبز رنگ والا بچہ بہت اچھا اٹھ رہا ہے یہ پاپا کو سٹور سے نہیں یہ زفر صاحب کی طرف سے آیا تھا بچہ لنگووٹ والا ٹیڈی ایک سیٹ پیس کے لنگووٹ ہے یہ بہت اچھا اٹھ رہا ہے یہ کلپرہ جو انسہ سٹور سے آیا یہ بہت اچھا اٹھ رہا ہے وہ سامنے لگا ہوا جالی کے ساتھ دو بچے آئے تھے ایک یہ کالا زیرا سا اس کا نام جاز ڈالا پہ بہت لمبا چوڑا سا ہے یہ بہت اچھا اٹھ رہا ہے کالا اس کے ساتھ آیا تھا یہ بھی بہت اچھا پھیر رہا ہے ماشاءاللہ اوبرال جو انسہ نا ایک اچھا اس ٹائم سلو سلو لگے ہوئے ہیں اور اللہ پاک انشاءاللہ جو انسہ وہ ایک ٹائم بنائیں گے انشاءاللہ ہم بھی انسہ در سے کپ شاب میں انٹرے کروائیں گے شکل میلا کریں گے شکل میلا دکھائیں گے اپنے دوستے ہیں باقی دانا پانی کر دیا ہوا آج کا بھی لاؤک کرتے ہیں جی ختم امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہیں بھولا دوستے انشاءاللہ جو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حکس